سپارکس کا کیا عرث ہوتا ہے یہ آج کس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں سپارکس جو ہے وہ سپارک کا پلورل ہوتا ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ سپارک کو ہم سپارکس کہتے ہیں اور سپارک کا عرث ہوتا ہے چنگاری، اتصاہ، جوش یا کرن تو ایک سے زیادہ چنگاریوں، اتصاہوں، جوشوں یا کرنوں کو ہم سپارکس کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ورب کی روپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ورب کی روپ میں سپارک کا استعمال جب ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں ہی، شی، ایٹی اے سنگولر تھرڈ پرسن کے ساتھ کرتے ہیں تو رول کے کورڈنگ اس کے ساتھ ایسے لگاتے ہیں جس سے سپارکس بنتا ہے اور سپارکس کا عرث ہوتا ہے کہ سپارک کرتا ہے یا کرتی ہے اور سپارک کرنے کا عرث ہوتا ہے بھڑکانا، چمکنا، اتصاہیت کرنا، ڈینگ مارنا، ہوسلا دینا، شروع کر دینا، چمکانا یا کارن بننا تو سپارکس کا مطلب ہوا کہ بھڑکاتا ہے یا بھڑکاتی ہے، چمکتا ہے یا چمکتی ہے، اتصاہیت کرتا ہے یا کرتی ہے یا اسی طریقے سے کارن بنتا ہے یا بنتی ہے جیسے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ یہ چنگاری کو بھجھا سکتا ہے تو آپ کہیں گے it can hit out sparks یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ آگ سے چنگاریاں اٹھی تو آپ کہیں گے sparks flew up from the fire sparks flew up from the fire یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ اس کی آنکھوں سے تیرسکار کی چنگاری فوٹ پڑی تو آپ کہیں گے her eyes shot sparks of contempt her eyes shot sparks of contempt اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینہ کسی فالتو بکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں